یوسیٰ عنصر باب دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدکرداری سے علودہ ہیں تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے کوئی انصاف کی بات پیش نہیں کرتا اور کوئی سچائی سے محبت نہیں کرتا وہ بطالت پر توقع کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں وہ زیانکاری سے باردار ہو کر بدکرداری کو جنم دیتے ہیں وہ افعی کے انڈے سہتے اور مکڑی کا جالا تنتے ہیں جو ان کے انڈوں میں سے کچھ کھائے مر جائے گا جو ان میں سے تھوڑا جائے اس سے افعی نکلے گا ان کے جالے سے پوشاک نہیں بنی گئی وہ اپنی دستکاری سے ملبس نہ ہوں گے ان کے عمال بدکرداری کے ہیں اور ظلم کا کام ان کے ہاتھوں میں ہے ان کے پاؤں بدی کی طرف دھوڑتے ہیں اور وہ بے گناہ کا خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں ان کے خیالات بدکرداری کے ہیں تباہی اور ہلاکت ان کی راہوں میں ہے وہ سلامتی کا راستہ نہیں جانتے اور ان کی روش میں انصاف نہیں وہ اپنے لیے ٹیڑی راہ بناتے ہیں جو کوئی اس میں جائے گا سلامتی کو نہ دیکھے گا اس لیے انصاف ہم سے دور ہے اور صداقت ہمارے نزدیک نہیں آتی ہم نور کا انتظار کرتے ہیں پر دیکھو تاریخی ہے اور روشنی کا پر اندھیرے میں چلتے ہیں ہم دیوار کو اندھے کی طرح ٹٹولتے ہیں ہاں یوں ٹٹولتے ہیں کہ گویا ہماری آنکھیں نہیں ہم دپہر کو یوں ٹھوکر کھاتے ہیں گویا رات ہو گئی ہم تندرستوں کے درمیان گویا مردہ ہیں ہم سب کے سب ریچوں کی مانت گراتے ہیں اور کبوتروں کی طرح کرتے ہیں ہم انصاف کی راہ تکتے ہیں پر وہ کہیں نہیں اور نجات کے منتظر ہیں پر وہ ہم سے دور ہے کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں اور ہمارے گناہ ہم پر گواہی دیتے ہیں کیونکہ ہماری خطائیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اپنی بدکرداری کو جانتے ہیں کہ ہم نے خطا کی خداوند کا انکار کیا اور اپنے خدا کی پیروی سے برگشتہ ہو گئے ہم نے ظلم اور سرکشی کی باتیں کی اور دل میں باطل تصور کر کے دروگوئی کی عدالت ہٹائی گئی اور انصاف دور کھڑا ہو رہا صداقت بازار میں گر پڑی اور راستی دخل نہیں ہو سکتی ہاں راستی گم ہو گئی اور وہ جو بدی سے بھاگتا ہے شکار ہو جاتا ہے خداوند نے یہ دیکھا اور اس کی نظر میں برا معلوم ہوا کہ عدالت جاتی رہی اور اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں اور تاجب کیا کہ کوئی شفایت کرنے والا نہیں اس لیے اسی کے بازو نے اس کے لیے نجات حاصل کی اور اسی کی راست بازی نے اسے سنبھالا ہاں اس نے راست بازی کا بکتر پہنا اور نجات کا خود اپنے سر پر رکھا اور اس نے لباس کی جگہ انتقام کی پوشاک پہنی اور غیرت کے جبہ سے ملبس ہوا وہ ان کو ان کے عمال کے مطابق جزا دے گا اپنے مخالفوں پر کہر کرے گا اور اپنے دشمنوں کو سزا دے گا اور جزیروں کو بدلہ دے گا تب مغرب کے بشندے خداوند کے نام سے دریں گے اور مشرق کے بشندے اس کے جلال سے کیونکہ وہ دریا کے سلاب کی طرح آئے گا جو خداوند کے دم سے رواہ ہو اور خداوند فرماتا ہے کہ سیون میں اور ان کے پاس جو یعقوب میں خطاکاری سے باز آتے ہیں ایک فدیہ دینے والا آئے گا کیونکہ ان کے ساتھ میرا عہد یہ ہے خداوند فرماتا ہے کہ میری روح جو تجھ پر ہے اور میری باتیں جو میں نے تیرے موں میں ڈالی ہیں تیرے موں سے اور تیری نسل کے موں سے اور تیری نسل کی نسل کے موں سے اب سے لے کر اب تک جاتی نہ رہیں گی خداوند کا یہی ارشاد ہے موسیقی